اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والی ہوں ڈراما سیریل فاسق کی اگلی اپیسوڈ کے بارے میں جیسے کہ آپ لوگوں نے پچھلی اپیسوڈ میں دیکھا کہ متاہر سویرہ کے ساتھ اپنی شادی کی شاپنگ میں کچھ زیادہ ہی بیزی ہے اور بار بار وہ سویرہ اور اس کی ماں سے صرف ایک ہی بات پر زور دے رہا ہے کہ شادی میں سادگی سے ہی کروں گا دوستو متاہر شادی سادگی سے اس لیے چاہ رہا ہے کہ تاکہ کوئی اس کو پہچان نہ لے کہ اس کی پہلی سے بھی دو شادیاں ہو چکی ہیں ویسے متاہر اس بات پر بہت پریشان ہے کہ سویرہ اور اس کی ماں شادی میں نصرین انٹی کو تو ضرور بلائیں گی اور باتوں ہی باتوں میں وہ سویرہ سے اگلوا بھی لیتا ہے کہ شادی میں تم لوگ نصرین انٹی کو بلاؤ گے جس پہ سویرہ کہے گی ہاں وہ تو ضرور آئیں گی دوستو ایک طرف فاطمہ اپنے بچے کے غم میں دن با دن بیمار ہوتی جا رہی ہے وہ ہر پل ہر نمہ اپنے بچے کو یاد کرتی رہتی ہے اپنے بچے کی یاد میں وہ ایک بار پھر متاہر کے گھر چلے جائے گی اپنے بچے سے ملنے جس پر متاہر اور انیکہ اس سے بہت تمیزی کریں گے اور انیکہ تو اس کو زوردار دکہ بھی مارے گی جس پہ فاطمہ کے سر پر چوٹ لگ جائے گی مزید آگیا آپ لوگ دیکھیں گے کہ فاطمہ جب گھر پہنچے گی تو امیر اس کی چوٹ دیکھ کر بہت پریشان ہو جائے گا اور وہ اسی وقت متاہر کے گھر لڑنے جانے کے لیے بیتاب ہو جائے گا جس پہ فاطمہ اس کو روکے گی کہ نہیں ابھی مت جاؤ اگلی اپیسوٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ امیر آخر کا متاہر کو پکڑ ہی لیتا ہے وہ بھی بیچ روٹ میں جب وہ سویرہ کے ساتھ ہوتا ہے امیر متاہر کو گاڑی سے اتارنے کے لیے بولتا ہے جس پہ متاہر اس کو بولے گا کہ تم ابھی یہاں سے چلے جاؤ میں تم سے بات میں بات کروں گا بیسے دوستو ایک بات نوٹس کرنے والی ہے کہ متاہر کی سویرہ کی ماں کی نظر میں کوئی عزت نہیں ہے کیونکہ سویرہ کی ماں کے دل میں ڈر ہے ابھی بھی متاہر کے لیے شک ہے وہ ڈرتی ہے کہ اگر کل کو کچھ ہو جاتا ہے تو وہ کس کے پاس جائے گی متاہر کی شکایت لے کر دوستو ایسے یہ سوچنے والی بات تو ہے خیر دوستو اب دیکھنا یہ ہے کہ متاہر کا بھانڈا کیسے پھوٹے گا اگر آپ لوگ کو لگتا ہے کہ متاہر کی اصلیت سب کے سامنے آنی چاہیے تو کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائی گا ویڈیو بسنا ہے ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا